موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ایس ایس فورٹ کیچن میں خوش آمدید اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صد اپنی رحمتوں کے سائمے رکھے آمین سو مامین آپ دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کے لئے کوئی کوکنگ کے ریسیپی نہیں بلکہ ایک ہیر گروت آئل کی ریسیپی کو لے کر رہی ہوں یہ بہت ہی زبردہ سی ریمیڈی ہے جو ہماری امی ہمیں بنا کر لگاتی تھی آئل ریمیڈی کے لئے میرے پاس ایک پاؤ سرسو کا تیل ہے اور ہاف پاؤ میرے پاس میتھی دانا اس کو میں نے آورنائٹ آئل میں بھی گو کر رکھ دیا تھا اگر آپ آورنائٹ نا بھی بھی گو کر رکھے تو آپ اس کو گرینڈ کر کے بھی فوری بھی اس کو ڈال سکتے ہیں اور اب یہ میرے پاس ایک بڑے سائز کا پیازے اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کریں گے اور پیاز کو ہمیں رفلی ہی کٹ کرنا ہے پیاز میں ایک سلفر ہوتا ہے جس سے پتلے بال موٹے ہو جاتے ہیں اور بالوں کو جلدی سفیر بھی نہیں ہونے دیتا پیاز کے بہت زیادہ فوائد ہے اور اس کا آئل بنا کر ہم بالوں پر لگائیں گے تو اس کے تو بہت ہی زیادہ فوائد ہے پیاز کو رفلی چوپ کر لیا ہے اب میرے پاس ہینڈ بلینڈر ہے وہ سارا پیاز اس میں ایڈ کریں گے پیاز کو ہم ہینڈ بلینڈر سے چھوپ کر لیں گے پیاز ہمارے اچھے سے چھوپڑ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور ساتھ ہی دیکھیں اس کا پانی بھی نکل چکا ہے اب چھوپ کیا پیاز ہم آئل میں ڈال دیں گے پیاز کا پانی یا پیاز والا آئل استعمال کرنے سے ہمارے سر کا گنجاپن بہت جلدی دور ہوتا ہے پیاز کا استعمال بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہیر گروت کے لیے ایک انمول توفہ ہے اور اس کا استعمال ہمارے ہیر گروت کے لیے بہت ہی ضروری ہے اب ان تینوں چیزوں کو پیاز میتھی دانا اور آئل کو ہم نے بلکل لو فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اب ہم نے اس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک پیاز ہمارا برون ہو کر اوپر نہ آ جائے یہ دیکھیں آئل کو اوال آ چکا ہے اور فلیم ہم نے بلکل لو پر رکھنا ہے جو ورکیم بومن ہے ان کے لیے تو یہ ریمیڈی بہت ہی بیسٹ ہے وہ ایک دن اپنے چھوٹی والے دن یہ ریمیڈی کو بنا کر رکھ لیں بوتل میں سیف کر لیں اور جب بھی انہوں نے شاور لینا ہو اس سے دو گھنٹہ پہلے لگائیں اور بالوں کو دھولیں اور آئل میں جو میتھی دانا ایٹ کیا ہے میتھی دانا میں ہائی پروٹین ہوتے ہیں جس کے استعمال سے بال بہت جلدی لمبے ہوتے ہیں اور گنجے پن کی شکایت بھی دور ہوتی ہے دیکھیں پیاز ابھی بھی ہمرا وائٹ ہی ہے ابھی بھی اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑیں گے بس آپ نے میری ساری ٹپس کو فولو کرتے ہوئے یہ ریمیڈی کو ریڈی کرنا ہے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور ہاں اگر ابھی تک آپ میرے چینل پر نہیں ہیں یہ پہلی دفعہ میرے چینل پر ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں اور ہاں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ہیر گروت آئل ریمیڈی کیسی لگی اور یہ دیکھیں پیاز ہمارا براؤن ہونے والا ہے اور بلکل تھوڑی تیر میں ہی ہمارا آئل بلکل ریڈی ہو جائے گا لیں جی انیان ہمارا براؤن ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری ہیر گروت آئل ریمیڈی بلکل ریڈی ہے اب ہم فلیم کو آف کریں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے آئل ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اب سٹینر کی مدد سے ہم آئل کو سٹین کر لیں گے نہیں جی تیل ہمارا ہو گیا ہے بلکل ریڈی اب میں آپ کو اس تیل کو استعمال کرنے کا ایک پرفیکٹ طریقہ بتانے لگی ہوں جس سے ہمارے ہیر کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا یہ آپ اگر ویک میں ایک دفعہ بھی لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ ایک منتھ اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو بہت اچھا ریزرٹ ملے گا اب میرے پاس آب بول یوگرٹ کا تھا اس میں ایک عدد میں نے انڈا ایڈ کیا ہے اب دہی اور انڈے میں ہم آئل کو ڈالیں گے آئل آپ اتنا ڈالیں جتنا آپ کے بالوں میں مناسب پورا آ جائے اب اس مکچر کو ریڈی کر کے آپ بالوں پہ لگائیں اس کو مکس کریں گے دہی میں اومیگا 3 اور اومیگا 6 بھی پائے جاتا جو ہمارے بالوں کو بہت چمکدار بناتا ہے اور انڈے میں تو مقدار میں کیلچم پائے جاتی ہے یہ دیکھیں یہ مکسر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ اس کو بالوں میں اپلائی کیسے کریں جس سے بہت زیادہ فائدہ ہو اب آپ اس مکسر کو ہاتھوں کی مدد سے یا کھوٹن کی مدد سے جڑوں میں اپلائی کریں اور ایسے ہی جب آئل بھی استعمال کرنا ہو تو اب ایسے ہی جھڑوں میں اپلائی کریں اب پھر گروتھ آئل کو کسی بھی ایر ٹائٹ گھر میں پڑی ہوئی بوتل میں ڈال کر رکھ لیں اور یہ تقریباً مہینہ سے دو مہینے آپ ایزی استعمال کر سکتے ہیں جب تک آپ کا آئل ہتم نہ ہو یہ خراب نہیں ہوگا تو چلیں میری آپ اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی زبردستہ نسخہ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اس کو بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ دعائیں ہی دیں گے نیکس ریسی پی کے لئے دیکھتے رہیں ایس ایس فوڈ کیچن اللہ حافظ